اسلام علیکم ایبیوان کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسی گزر رہی ہے زندگی آج ہم آغاز کرنے لگیں گے خط نسک کا فن خطاتی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم نسک کی بات کریں خط نسک کی تو خط نسک وہ خط ہے جس میں قرآن مسجید لکھا جاتا ہے ترک ممالک میں گلوبلی اگر ہم دیکھیں تو قرآن مسجید خط نسک میں لکھا جاتا ہے اور پاکو ہند میں بھی جو قرآن مسجید لکھا جاتا ہے وہ خط نسک میں ہی لکھا جاتا ہے لیکن یہاں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جو میں ڈیفائن کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ خطاتی کا آغاز تو بہت بعد میں ہوا سب سے پہلے تو ہمارے پیارے اللہ نے کلم اتارا کلم کی اگر ہم بات کریں تو کلم پر تو سورے کلم موجود ہے ایک پوری مکمل کمپلیٹ سورہ جو ہم ریڈ کر سکتے ہیں جس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں یعنی کہ پڑھنا اور لکھنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے فن خطاتی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوا اور کچھ سیچویشنز اس طرح کی ہو گئیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کے جو عالم فاضل لوگ تھے جو علم جانتے تھے جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے ان سب لوگوں کو اکھٹا کیا اور ان سب لوگوں سے کہا کہ اس قرآن مجید کو جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہم پر نازل ہوا ہے اسے ہمیں سیف کرنا ہے سو ہمیں اس کو لکھنا ہے تو اس زمانے میں ان سارے صحابہ نے اور ان لوگوں نے قرآن مجید کو پتھنوں پہ لکھا پتھوں پہ لکھا پہاڑوں پہ لکھا یعنی کہ بہت سارے ایسے میڈیمز سے جن کے اوپر قرآن مجید لکھا گیا اور وہ علموں کے تابت کرنے والے لوگ جو قرآن مجید لکھنا اور پڑھنا جان رہے تھے جان چکے تھے لکھ رہے تھے اس میں کام گر رہے تھے انہوں نے جس خط میں کام کیا اور جس فونٹ میں اگر ہم بات کریں گے جس فونٹ میں انہوں نے کام کیا اس خط کو خط حیری کے نام سے اس زمانے میں وہ خط بہت زیادہ مشہور تھا یعنی کہ اگر ہم بات کریں خط حیری کی تو خط حیری سب سے پہلا خط ہے جو باند میں جا کے منسوخ ہو گیا وہ منسوخ کیوں ہوا اس کو بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے ہمارے اسی لیکچر میں آگے چل کر تو ہم بات کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا شورٹ کر لیتے ہیں اس کو بہت زیادہ لمبا نہیں کریں گے تاکہ جتنا میں بتاؤں اتنا آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے جیسے ہی آہستہ آہستہ ہمارے آگے کے سیشن سٹارٹ ہوں گے ہم ہر چیز کور کریں گے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے سو آج میں جسٹ اس کا آغاز کر رہی ہوں تو خط حیری جب کوفہ منتقل ہوا یعنی کہ کوفہ کے لوگ جب اسے جاننے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اسے کوفہ کی جانے بلے کر گئے اور وہاں کی لوگوں میں آپ نے اس خط کو اور قرآن مسجید کو اللہ تعالیٰ کی اس پاک کلام کو عام کیا یعنی کہ انہوں وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اس کو اجاگر کیا تو سیکھنے والے پڑھنے والے دیکھتے دیکھتے بہت زیادہ ہو گئے بہت عام ہو گیا یہ کلام اللہ تعالیٰ کا اس کے بعد کیونکہ کوفہ منتقل ہو جانے کی وجہ سے اس خط کو کوفی قرار دے دیا گیا کوفہ رہنے والے لوگ اس خط کو خط کوفی کہنے لگے سو خط حیری جسے ہم ابھی جس کا ہم بات کر رہے ہیں جس کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ہی خط کوفی ہے جو ہمارے اسلامک ہسٹری میں سب سے پہلا انوینٹ ہونے والا خط ہے اب اگر ہم چوتی صدی کی بات کریں تو چوتی صدی میں ایک بڑی پیاری شخصیت تھی محمد بن علی ابن مقلع ان کا لقب تھا اس زمانے میں یہ بڑے ہی علم والے عالم فاضل ریاضی دان شاعر سائنس دان یعنی کہ کونسا ایسا علم تھا فن تھا جو ان کی پہنچ سے دور تھا یا انہیں نہیں معلوم تھا یا انہیں نہیں خبر تھی تو لوگ انہیں اتنا جاننے لگے ماننے لگے یعنی کہ ان سے اس قدر انسپائر ہونے لگے انسپریشن لینے لگے کہ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے انہوں نے انہیں وزارت کا عہدہ دینے میں کوئی مزائکہ نہیں سمجھا وزیر اعلیٰ کے عہدے پر یہ منتخب ہوئے اس کے بعد وزارت عزمہ کے عہدے پر بھی انہیں کافی کامیابی مزی لیکن جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا بہت نام ہے یا بہت پہچان ہے یا بہت لوگ اسے مانتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کی اردگرد ایسے بہت سے لوگ اجاگر ہو جاتے ہیں جو ان پر تحمت لگاتے ہیں جو حاسدین ہوتے ہیں جنہیں ہم حاسدین کہتے ہیں جو حسد کرتے ہیں یعنی کہ رومرز پھیلانے والے لوگ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں لوگ ان سے اتنا جلنے لگے لوگ ان کے پیٹ پیچھے اس طرح سے ان کے اوپر تحمتیں لگانے لگے ان کی غیبت کرنے لگے ان کے بارے میں جھوٹھی سچی باتیں بیان کرنے لگے کہنے لگے کہ ان کو سب سے پہلے تو وزارت کے عہدے سے جو ہے ہٹا دیا گیا اس کے بعد ان کو جیل جانا پڑا جیل جانا پڑا ان کو تین بار جیل جانا پڑا ان ہی لوگوں کی وجہ سے جو تحمت لگاتے ہیں جو حاسدین ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں یعنی کہ ان چیزوں سے ہم انجان نہیں ہیں ان شورٹ اب جب ان کو جیل منتقل کر دیا گیا تو جو علم والے لوگ ہوتے ہیں جو فن سے دگاہوں رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے نہ دن ہوتا ہے نہ رات ہوتی ہے جیل ہے آزادی ہے یا قید ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے جیل میں انہوں نے تین قرآن مجید لکھے جیل میں انہوں نے چھے نئے خطوط دریافت کیے انوینٹ کیے جس میں سب سے پہلے انہوں نے آج کا جو ہمارا موضوع ہے جو خط ہے جو ہم آج سیکھنے لگے ہیں وچھ اس خط نسک انہوں نے سب سے پہلے خط نسک میں قرآن مجید لکھا خط نسک کو بھی ہم اور زیادہ ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں خط نسک پر بھی بر آج کے لیکچر میں میں تھوڑا سا تعارف دینا چاہوں گی کہ ابن مقلا نے جو چھے خطوط انوینٹ کیے جیل میں رہتے ہوئے ان میں سے سب سے پہلا خط تھا خط نسک خط نسک وہ خط ہے جس میں قرآن مجید آج ہمارے پاس موجود ہے سعودیہ آریبیہ میں جو قرآن مجید لکھا جاتا ہے وہ خط نسک میں لکھا جاتا ہے جو توقی نسک کہلاتا ہے دوسرا خط جس میں انہوں نے کام کیا وہ خط سلس ہے پھر انہوں نے خط محققت میں کام کیا خط رحان میں کام کیا خط رکع میں کام کیا ایسے ہی انہوں نے چھیں خطوت میں کام کیا قرآن مجید لکھا یعنی کہ آج جس آج کے اس لیکچر میں ہم جن خطوت کی بات کر رہے ہیں وہ تمام خطوت ابن مقلع کے انوینٹ کردہ ہے اور وہ چوہتی صدے کے بہت زیادہ مشہور عالم فاضل اور اللہ کے بہت پیارے بندے تھے نسک سے ہی نستالک نکلا ہے نسک سے ہی ہندی نسک جو ہمارے ہاں پاک و ہند میں جس پر کام کیا جاتا ہے وہ ہندی نسک کہلاتا ہے لیکن ہم جو نسک سیکھنے لگے ہیں وہ ترکی نسک ہے وہ انٹرنیشنلی جو لوگ نسک میں کام کرتے ہیں ہم وہ خط سیکھنے لگے ہیں کلاس کا آغاز کر لیتے ہیں میرے ساتھ پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اسر ولات اسر ربی تمم بالخویر ہمارے ہاں سامنے یہاں سکرین پر کچھ کلم رکھے ہوئے ہیں جو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں یہ ہمدان کلم ہے کچھ اس طرح سے دکھتا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بیمبو کلم ہے تراشا ہوا اچھا تراشا ہوا بیمبو کلم ہے یہ اور یہ جو میرے پاس کلم ہے یہ ایرانی کلم ہے ڈیس پولی ایرانی کہتے ہیں اسے یہ کچھ اس طرح سے بھی ہوتا ہے یہ کچھ اس طرح سے بھی آپ کو مل جائے گا جسے آپ خود بھی تراش سکتے ہیں اور یہ آپ کو ڈارک براؤن کلر میں بھی مل جائے گا تو یہ بہت زبردست کلم ہے ایرانی کلم جسے میں یوزیلی کام کرتی ہوں خطاتی کرتی ہوں وہ یہی کلم ہے اس کے علاوہ ہم خطاتی یہ جو نبس والے کلم ہوتے ہیں جو خود سے نبس کٹنگ کرواتے ہیں وہ والے کلم یہ ریڈی میٹ کلم نہیں ہے ریڈی میٹ کلم جو ہوتے ہیں یا پین جو ہوتے ہیں وہ انگلیش کیلیگرافی کے لیے ہوتے ہیں بھٹ یہ آپ کی ایرابک کلم کیلیگرافی کے لیے ہوتے ہیں ایرابک کلم کیلیگرافی کے لیے ہوتے ہیں یہ انگ پورٹ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی دونوں سائزز میں میرے پاس یہاں انگ پورٹ موجود ہیں ایک سمال سائز ہے ایک لارج سائز ہے اور ہمارے پاس ایک دھاگا ہوتا ہے یہ اگر ہم دیکھیں یہ اگر ہمیں یہاں سے ایزی لی مل جاتا ہے تو ہم نے لیتے ہیں یہاں سے ہمیں جو ملتا ہے سو تھر جسے کہتے ہیں وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہ جو ہے یہ میں نے ترکی سے مگوایا ہے ٹھیک ہے ان میں دونوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے عبیس سی بات ہے یہ پاکستان میڈ ہے یہ ترکی میڈ ہے کیلیگرافی کا آغاز کرتے ہیں خطے نسک میں کیلیگرافی کرنے لگے ہیں کیلیگرافی کا آغاز کرنے کے لیے ہمیں جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں جو میں آپ لوگوں کو دکھا چکی ہوں ان میں ایک تو ہے ہمارا کلم کلم اگر ہم غور سے دیکھیں تو کلم کے بیچ میں ایک بادام ہوتا ہے اگر ہم کلم بنائیں یہ رکھ کر تو یہ کلم کی ڈائیگرام ہے یہ کلم کا بادام ہے اور اگر ہم اس کے تین حصے کریں تو دو حصوں پر کلم کا بادام اور ایک حصے پر کلم کی یہ نوک جہاں سے ہمیں لکھنا ہوتا ہے اگر یہ بہت زیادہ لمبی کرتے تھے ہم تو ہولڈنگ میں پرابلم ہوتی ہے لکھنے میں پرابلم ہوتی ہے ہم سے ٹھیک سے کیلیگرافی نہیں کی جاتی کلم کی جو یہ نوک ہوتی ہے اسے وحشی اور اس نوک کو انسی نوک کہتے ہیں اگر یہاں سے لے کے یہاں تک کہ میں بات کروں یعنی کہ یہ تو یہ ایک کت کہلاتا ہے یہ جو کلم کا سینٹر پارٹ ہے یہاں جو ہم ایک کٹ لگاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں شک بادام اور اس پورے حصے کو خرطوم کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک کا جو حصہ ہے اسے جلفہ کہا جاتا ہے یعنی کہ ایک کلم جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ ایک کلم اس کو اگر ہم سٹڈی کریں پڑھیں اگر ہم اسے تو یہ ہر چیز کے نیمز میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی ہیں اب ہم بات کریں گے جب بھی ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں for example اگر ہمیں کوئی سوٹ سٹچ کروانا ہے تو اوویس سی بات ہے کہ ہمیں اس کو میجومنٹس اس کی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں it's compulsory to take میجومنٹس جب بھی ہمیں کوئی سوٹ سٹچ کروانا ہے یا اگر ہمیں ہماری ہائٹ کے بارے میں بات کرنی ہے so میجومنٹس کافی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں ایسے ہی سیم جب ہم ٹریڈیشنل کیالیگرافی کریں گے تو اس کی میجومنٹس پیمانا ناپنے کا پیمانا بہت زیادہ کامیٹر کرے گا اور خط نزک کو کس طرح سے ناپا جا سکتا ہے نکتوں کے ذریعے یہ ایک سکوائر ہے یعنی ایک کمپلیٹ سکوائر اگر ہم تھوڑا سا بڑھا دیں اس کو یہ خط نزک کا نکتہ ہے تھوڑا سا بڑھا دیں تو یہ خط سلوس کا نکتہ ہو جائے گا اور اگر ہم اس کو ایک سکوائر سے تھوڑا سا کم کر دیں تو یہ ہو جائے گا خط دیوانی کا نکتہ لیکن کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خط نزک کیونکہ انک میں پہلے سے بنا چکی تھی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے تھوڑی سی اور انک ایڈ کر دی تھی بیچ میں سو انک ہمیں زیادہ نہیں چاہیے اس لیے ہم انک کو نکال دیں گے جتنا ہمیں نکالنا ہے خط نزک جب کمرشلی لکھا جائے گا خط نزک میں علف جب کمرشلی لکھا جائے گا یعنی کہ قرآن مجید جب لکھا جائے گا خط نزک میں تو اس کے لیے ہم علف کو چار نکتوں تک محدود رکھیں گے لیکن خط نزک کا علف ہم چار پانچ اور چھے نکتوں کا بھی بنا سکتے ہیں جہاں ہمارا نکتہ ختم ہو رہا ہے جو اس کا اند پوائنٹ ہے وہی سے ہمیں اگلا نکتہ سٹارٹ کرنا ہے جس طرح آپ لوگ آپ کی سکرین پر دیکھ رہے ہو 1, 2, 3, 4, 5 اور 6 اب ہمیں جو علف پنانا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم سٹڈی کریں گے انگلز انگلز بہت میٹر کرتے ہیں اگر ہم یہ انگل دیکھیں تو یہ 90 ڈگری ہے اس انگل کو تھوڑا سا ادھر لے جائیں تو یہ 80 ڈگری ہمیں جب ہمارا علف بنانا ہے خطے نسک میں تو ہم اپنا انگل 80 پہ رکھیں گے تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں گے اپنا کلم اور آہستہ آہستہ یعنی گریجویلی گھوماتے جائیں گے اور یہ ہمارا علف بن جائے گا خطے نسک میں بھی علف دو سے تین طرح سے بنائے جاتے ہیں ایک تو بس بنایا جاتا ہے اور رائٹ سائٹ س رائٹ سائٹ پہ آکے رکھ جاتا ہے لیپٹ سائٹ س سٹارٹ ہوتا ہے اگر ہم اس کو ایسے دیکھیں تو آدھا نکتہ یہاں اور آدھا نکتہ یہاں ایک نکتہ یہاں ایک نکتہ یہاں یعنی کہ ایک نکتے کے اندر رہتے ہوئے اس کی جو چوڑائی ہے اس کی جو میزرمنٹ ہے جن حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمیں الیف بنانا ہے وہ ہے ایک سکوائر یعنی نسک کا ہی ایک نکتہ اور اس کی جو اس طرح سے ہائٹ ہے وہ رکھ سکتے ہیں پانچ نکتے چار نکتے چھے نکتے ایک اور بار بنا لیں گے الیف کو ایٹی پہ رکھیں گے تھوڑا سا نیچے کی طرف آئیں گے تھوڑا سا رائٹ سائٹ کی طرف کلم کو گھوماتے رہیں گے گھوماتے رہیں گے گھوماتے رہیں گے اور یہ ہمارا الیف بن جائے گا اگر ہم ایک نکتہ اوپر لگائیں اور ایک نکتہ نیچے لگائیں پریکٹس کرنے کے لئے بنا دیں گے ہمیں سے بہت سارے سٹوڈنٹس جب بھی یہ سٹوک بناتے ہیں تو وہ اس طرح سے کلم لے آتے ہیں یعنی کہ یہ نکتہ بھی دکھ رہی ہے یہ نکتہ اور یہ نکتہ لیکن ہمیں کیا کرنا ہمیں صرف یہ تین نکتہ دکھانی ہے یا تو کھلا کھلا ایک نکتہ یا پھر ڈیڑھ نکتہ دو نکتوں پر لے کر نہیں جانا ہے ہمیں یہ والا سٹو اینگل ہمارا ایٹی رہے گا آلیف جب ہم نے بنایا تو اس میں بھی ہمارا اینگل ایٹی تھا اینگل بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں جب ہم خطناطی کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ سٹارٹ کیا یہ کرو دیا یہاں اور یہاں پر تین نوکیں ہم نے بنا دی اگر ہم اور غور کریں تو آدھا کلم اندر اور آدھا باہر رکھ کر آدھا سیاہی میں اور آدھا سفیدی میں تھوڑا سا نیچے کی طرف اب ہمارا کلم سیونٹی پہ تھا باہر کو ترطیب دیتے ہیں بنا سکتے ہیں بیٹر ہے کہ ہم چھے نکتوں کا بنائے اور باہ کے نیچے جب ہمیں نکتہ بنانا ہے تو ایک نکتے کا گیپ دیکھے پھر ایک اور نکتہ بنانا ہے اب یہ صرف باہ نہیں ہے یہ باہ بھی ہے تا بھی ہے یا بھی ہے اسے ہم نون بھی کہتے ہیں جب یہ جوائن لیٹرز میں استعمال ہوتا ہے تو یہ نون میں بھی نون کے بھی بہت سارے جو فنکشن ہیں جو سٹراؤک ہیں ہم خط نسق کے علف اور باہ کی پریکٹس کریں گے اور بہت اچھے سے نکتوں کی مدد سے ہم انہیں بنانے کی کوشش کریں مجھے امید ہے کہ یہ سیشن ہمارے لیے ہم سب کے لیے آپ کے لیے اور میرے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند رہا ہوگا ہم نے اس میں بہت کچھ سیکھا ہوگا اور انشاءاللہ آگے کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اور ڈسکشن کریں گے تھوڑی سی اور ہسٹری کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے اور خط نسق کو اور زیادہ دیپ لی اور قریب سے سمجھیں گے سیکھیں گے جب تک کے لیے this is پاکستانی آرٹیس اسرا سائننگ آف اللہ نگہ بان